تالیبان تحریک کا آغاز 1994 میں اس وقت ہوا جب ڈاکٹر نجیب کی حکومت ختم ہونے کے بعد افغان مجاہدین خانہ جنگی کا شکار تھے تالیبان کی قیادت ملہ محمد عمر کے پاس تھی 27 ستمبر 1996 کو کمانڈر احمد شاہ مسود اپنی فوجوں کو کابل سے وادی پنشیر لے گیا جس کے بعد تالیبان فوجوں نے کابل پر قبضہ کر لیا تاہم کابل کے بجائے کندھار کو ہی دال الحکومت برقرار رکھا گیا 1998 میں عبد الرشید دوستم کی ملیشیا کی زبردست مضاحمت کے بعد تالیبان نے مزار شریف پر بھی قبضہ کر لیا تاہم وادی پنشیر اور شمالی علاقوں پر احمد شاہ مسود کا قبضہ برقرار رہا اس طوران اسامہ بن لادن اور احمد الزواہری سمیت القاعدہ کی قیادت بھی افغانستان آگئی 9 ستمبر 2001 کو صحافیوں کے روپ میں آئے دو خودکش حملہ آوروں نے احمد شاہ مسود کو قتل کر دیا دو روز بعد امریکہ میں 11 ستمبر کا واقعہ پیش آیا جس نے دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا امریکہ نے 11 ستمبر کے واقعات کا الزام القاعدہ پر لگا کر تالیبان سے مطالبہ کیا کہ وہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کر دیں ایسا نہ ہونے پر 7 اکتوبر کو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا دیگر تالیبان مخالف کمانڈروں نے بھی کار روائیاں شروع کر دیں ایک ماہ بعد 9 نومبر کو پہلے مزار شریف اور پھر 13 نومبر کو کابل پر اتحادیوں نے قبضہ کر لیا کچھ حرصے کے بعد افغان تالیبان نے افغانستان میں اتحادیوں کے خلاف کار روائیاں شروع کر دیں دہشتگرد گروپوں نے پاکستان کے اندر بھی خودکش حملے اور دیگر کار روائیاں شروع کر دیں جن میں ہزاروں پاکستانی جانبھاک ہو گئے ان میں سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو بھی شامل تھی اس طوران امریکہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے بھی کرتا رہا جن کے نتیجے میں بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود سمیت پاکستانی تالیبان کے متعدد رہنما مارے گئے امریکہ نے بلاخر افغان تالیبان سے مذاکرات شروع کیے اور افغانستان سے اپنی فوجوں کے انخلاع پر اتفاق کیا قطر کے دال الحکومت دوہا میں بھی افغان فریقین کے درمیان مذاکرات ہوتے رہے مگر افغان گروہ کسی مسالحتی فارمولے پر متفق نہ ہو سکے امریکی مدد رک جانے کے بعد افغان فورسز تالیبان کا مقابلہ نہ کر سکیں اور کسی مذاہمت کے بغیر افغانستان کے بیشتر علاقوں پر تالیبان نے قبضہ کر لیا